مہا شکتیاں پسو پیش میں ہیں مہا بلیوں کے بیچ ایک عجیب سی ہڑ بڑاہت ہے دشمنوں کو دھول چٹا دینے کی کل بلاہت ہے ایک طرف چین تائیوان کو مٹا دینا چاہتا ہے وہیں ڈرائگن تائیوان کو نگلنا چاہ رہا ہے وہیں دوسری طرف بائیڈن کم جونگ کا سروناش کر دینا چاہتے ہیں ایسے میں مہا ودونسک جد کی بارودی زمین تیار ہو رہی ہے اور اس خطرناک پلان کو انجام تک پہنچانے کے لیے سوپر پاور امریکہ نے کیا تیاریاں کی ہیں اور کیسے پرشانت مہا ساغر میں پرمانو جد کا الارم بچ چکا ہے ونڈے ماترم کی یہ سپیشل ریپورٹ جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا ورلڈ وار کا خطرہ من رہا رہا ایشیا سے امریکہ تک یدھ کے نشان کیم کے بعد بائیڈن کا مہا تباہی پلان کیا دنیا کا سروناش ہونے والا ہے کیا کسی بھی وقت آسمان سے مسائل ورشا شروع ہونے والی ہے کیا پرمانو بوم کا بٹن دب چکا ہے یہ وہ سوال ہے جو آج ہر انسان کے ذہن میں کوند رہے ہیں کیم جونگ کاغنی پرہار بائیڈن کا مسائل وار جس طرح شکتشالی دیشوں کے بیٹ ہتھیاروں کی ہور لگی ہے اس سے تو ایسے سوال اٹنا لازمی ہے نورتھ کوریا کے مسائل ٹس کو چوبیز گھنٹے بھی نہیں بیٹے تھے کہ امریکہ اور دکشن کوریا نے مسائلیں داگ کر پوری دنیا کو حیران کر دیا سنکی کی مشکل میں جان یو ایس کا مہا تباہی پلان امریکہ اور دکشن کوریا نے ایک ساتھ آٹھ مسائل ٹسٹ کیے زمین سے زمین پر مار کرنے والی مسائلوں کی ٹسٹ فائرنگ کی دوہزار سترہ کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب دونوں دیشوں نے سنیخت کا روائی کی یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ امریکہ اور دکشن کوریا کے جوائنٹ آپریشن سے ٹھیک پہلے نورتھ کوریا نے بھی شکتی پردرشن کیا تھا اتر کوریا نے پوری ساغر میں بیلسٹک مسائل داگی یہ مسائل جاپان ساغر سے ہوتی ہوئی گئی دعویٰ ہے کہ ان مسائلوں نے ایک سو دس سے چھ سو کلومیٹر تک اڑان بھری اور مسائلوں نے پچیس سے نبی کلومیٹر کی اچائی حاصل کی دعویٰ یہ بھی کہ ان میں سے ایک مسائل نے اپنے راستے میں بدلاف کیا دس سے ایسا لگتا ہے کہ کم ایسی مسائل پر کام کر رہا ہے جو ائر ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دے سکے نیا ہتھیار اتر کوریا کی مسائل سٹوائک شمتہ کو کئی گناہ بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے اب یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکہ کس مسائل ٹیسٹ کے پیچھے کیا سنکیت تھے اور بائیڈن نے اچانک مسائل ورشا کیوں کی دراصل امریکہ جانتا ہے کہ نورت کوریا کی گیدر بھبکی کی وجہ روس اور چین ہیں کم جونگ پتن اور جنپنگ کے اشارے پر ہی کام کرتے ہیں امریکہ نے ایک تیر سے تین نشانے سادھے ہیں روس چین اور نورت کوریا کو کڑا سندیش دیا ہے دراصل نورت کوریا کا سنکیتانہ شاہ کم جونگ بائیڈن کی آنکھوں کی کرکری بنا ہوا ہے بائیڈن کسی بھی قیمت پر جونگ کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے اسی لیے سمائے سمائے پر بائیڈن کوشش بھی کرتے ہیں پچھلے مہینے جب یوین کے ذریعے نورت کوریا پر نکیل کسنے کی کوشش کی گئی تو روس اور چین نے ویٹو لگا دیا جس سے نورت کوریا پر پڑھنے والے پرتیبندھ بے اثر ثابت ہو گئے